موسیقی لیکش نائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار الحق رحمانی راجستان میں سچین پائلیٹ کو لے کر جو لگتار اندیشہ جتائے جا رہے کیا وہ پارٹی کے خلاف جا سکتے کیا وہ پارٹی کے خلاف بغاوت کر سکتے انہیں تمام سوالوں کا جواب آج اس خاص ریپورٹ میں ڈھونڈنے کی تلاشنے کی کوشش کریں گے دراصل لگتار کہنے کہیں ان کو پارٹی کی طرف سے پارٹی کے ورشنیتاؤں کے طرف سے یا سواشن دیا گیا کہ ان کو بڑی ذمہ داری مل جائے گی ان کو کسی بڑے پد پر نیوکت کیا جائے گا لیکن اب تک اس پورے معاملے پر عدکاری کروپ سے کوئی فیصلہ نہیں آیا اور اسی وجہ سے لگتار کہا یہ جا رہا ہے کہ راجستار میں کئی طریقے کے بدلہ ویدہ انصبہ چناؤں سے ٹھیک پہلے ہو سکتے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے راجنیتی کے روپ سے کافی زیادہ لابدھائک بھی مانا جا رہا ہے دراصل جس طریقے سے بی جے پی اس پورے مدے کو اپنے پکش میں بھنانے کی کوشش کر رہے ہیں لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل اس بڑے معاملہ کو لے کر کے کہیں کہیں بی جے پی یہی سوچ رہی کہ اس کو جنتہ کی بیچ کافی زیادہ اجاگر کیا جائے کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جائے تاکہ جنتہ کانگریس پارٹی کے خلاف ہو کر کے جو ہے بی جے پی کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور سطح میں بی جے پی کا آنے لگتا ہے ہو جائے تو یہ تمام اس طریقے کی رنیتی بی جے پی کی ہے لیکن یہ رنیتی تبھی کامیاب ہو پائے گی جب سچین پائلٹ واقعی پارٹی آئی کمان کے خلاف اس بڑے مدے کولے کر کے اس وقت راجستان کے سیاست گرمائی ہوئی ہے اور ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راجستان میں آنے والے سمیں میں کئی طریقے کے بدلاؤ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں سچین پائلٹ کولے کر کے اشوگ گیلوت کولے کر کے اگر پارٹی آئی کمان اس بڑے معاملے کو سلجانے کے طرف آگے ایک قدم بڑھاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی نیتہ ناراض ہوگا اور ناراضگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کئی طریقے کے بدلاؤ جو ہے وہ راجستان میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بدلاؤ کی بات میں اس لئے بھی کر رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اشوگ گیلوت پارٹی میں ایک بڑی ٹوٹ کو انجام دیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجستان میں پوری طریقے سے سرکار دھرشائی ہوتی نظر آئے گی سرکار میں جو تمام ویدھائک ہیں جو تمام منتری ہیں وہ گھٹوں میں بٹے ہوئے ہیں تو ایسے میں سرکار کی جو مصبوطی ہے اس پر پوری طریقے سے ایک سوال بنتا ہے کیا اشوگ گیلوت واقعی ستہ میں دوبارہ واپسی کر پائیں گے کیا واپسی کے لئے ویدھائکوں کا ساتھ ان کو ملے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو یہ تمام چیزیں اس وقت راجستان کی سیاست میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور تمام نظریں اسی بات پر تکی ہے کیا اشوگ گیلوت کی ستہ میں واپسی ہو پائے گی مکہ منتری کے روپ میں بڑا سوال یہ ہے کیا اشوگ گیلوت کی ستہ میں واپسی ہو پائے گی تو دیکھتے آنے والے سمیں میں کس طریقے کی بدلاؤ ہوتے نظر آتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے تازہ ترین خبروں کے لئے نیکشنائی نیوز کو دھنے والے